اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور کی دنیا زیرو ون آج میں آپ کو بتاؤں گی دروش شریف کی فضلت کے بارے میں اس کی کیا خاصیت ہے دوسری پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں برکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہلے ہم بات کریں گے دروش شریف فضلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے نکلمہ سے نوازہ ہے وہی ایک خاص خاصیت جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے اور وہ خاصیت اور دروش شریف کی فضلت کی ہے آخر نبی رحمت عالم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عریدات اور اتباع اور فرما برداری کے علاوہ وہ حکم بھی ہے جو اللہ پاک نے امت محمدیہ کو عطا کیا دروش شریف کو بھی ان میں سے ایک خاص مقام حاصل ہے اللہ کا ارشاد ہے سورہ ازاو 56 میں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش بھیجتے ہیں ایمان والے تم بھی ان پر دروش اور سلام بھیجا کرو اس کا جواب میں افضل اور دروش ابراہیم ہے جو ہر نماز میں اتحیات کے بعد میں بھی پڑھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کا کی دروت پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو اور خود سور جاؤ کیونکہ ایک مرتبہ بھی دروش شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ دست رحمتیں نازل فرماتا ہے جیسے ہی اسلامی مہینوں کو کچھ مہینوں پر فضیلت ہے وہ اسی طرح جمعہ مبارکوں بھی باقی دنوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت بھیجنے کی کچھ اور بھی فضیلت ہے اور مرتبہ حاصل ہے بیلا شبہ دروت پاک فضیلت والا عمل ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو انسان صوبہ کو درس مرتبہ اور شام کو درس مرتبہ مجھ پر دروت بھیجتا ہے تو قیامت کے دن اس شخص کے لئے میری شفایت ہوگی رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس پر سورج نکلا جمعہ کا دن ہے اسی ہی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی ہی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی ہی دن جنت سے نکالیں گے اور اسی ہی دن قیامت ہوگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن کسرہ سے دروت شریف پڑھا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفایت کروں گا سبحان اللہ ہم ہمات کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں دروت شریف کی فضیلت حضرت آنس راضی اللہ تعالی نہاؤں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ دروت شیئر بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں فرماتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور دس گناہ کو مٹا دیتا ہے اور دس درجات کو بلند کر دیتا ہے دروت شریف کو کسرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے حضرت عوبیعی ابن کعبہ راضی اللہ تعالی انہاؤں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ پر زیادہ دروت پڑھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا کیا خیال ہے کتنا دروت پڑھ لیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو میں نے کہا چوتھا حصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو اگر اس سے بھی زیادہ بڑھو گے تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا کہ آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو اگر اس سے بھی زیادہ بڑھو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے کہا دو تہائی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو اگر اس سے بھی زیادہ بڑھو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں آپ نے فرمایا تب تو تمہیں تمہاری پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے ایک اور روایت ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا حضرت عبداللہ بن مسئول رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف بھیجتے ہیں حضرت ابو حرینا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گانا بناو اور مجھ پر درود بھیجو یقینی تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی پڑھو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح معنی میں بکیل یعنی کنجوس وہ آدمی ہے جس کے پاس میرا نام کا ذکر آیا لیکن اسے مجھ پر درود نہیں پڑا اللہ اکبر آج سے ہی آپ شروع کر دیجئے اپنی زندگی کو اس چیز کو عام بنا لو دروش شریف صبح شام پڑھتے رہو اس کے دیکھئے آپ نے کتنی فضلیت ہے کتنی برکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک خود فرما دے ہے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھے گا میں اس کے دس نیکیاں لکھ دوں گا دس گناہ ماف کر دوں گا دس طرح کے دروازے کھول دوں گا رحمت میں کے سبحان اللہ تو آج سے ہی آپ اگر آپ پڑھتے ہو تو ماشاء اللہ اس کو اپنی زندگی میں روزانہ عام بنا لے صبح شام پڑھا کرے آپ نے اگر پوری ویڈیو سنی ہے تو آپ نے سنا ہے کہ اس کے کتنی برکتے ہیں کتنی فائدے ہیں اللہ پاک دروش شریف پڑھنے میں کتنی رحمتیں فرماتے ہیں ایک بار دروش شریف پڑھنے میں اللہ پاک ہمارے دس گناہ ماف کرتے ہیں دس گناہ ہم پر رحمتیں فرماتے ہیں اور دس گناہ دروازے بلند کر دیتے ہیں تو ہم میں کیوں نہیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ دیکھئے کہ آج کی دورا جو زندگی ہے کتنی اس میں پریشانیاں ہیں پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے آج کر انسان تو ہمیں تو اپنی پریشانیوں سے نزار دلانی ہے جس لئے اپنے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پیجا کرے اور اپنی پریشانیوں کو خود سے دور رکھا کرے اب ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دروش شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناظرین یہ بہت ہی پیارا سا پیغام ہے اور بہت ہی پیارا سا میسج ہے اب سے تمام درگاہ سے ہے کہ اس کو آپ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تاکہ اچھی انفیومیشن دوسروں تک ہم پہنچانے میں مدد کریں آپ میری چینل کو سپورٹ کریں ہم آپ کو ملیں گے اگلے وی لوگ میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ